بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں فرائیڈ رائز مطلب کہ چائنیز چاول یہ بہت ہی زیادہ پسند کر جاتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ شوق سے اسے کھاتے ہیں تو چلیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم چائنیز چاول یعنی فرائیڈ رائز ملانے کے لئے کون کون چیزیں استعمال کریں گے دو کپ چاول لے لیا جنہیں میں نے پانی میں ڈپ کیا ہوا ہے ساتھ میں یہ میں نے ہری میرچ لے لیا کٹی ہوئی دو ہری میرچیں لیا ساتھ میں یہ میں نے ہزبے زوہتی گاجر لے لیا کٹی ہوئی اور ساتھ میں میں نے ہزبے زوہتی شملہ میرچ لیلیا اور ساتھ میں میں نے بندگوبی لے لیلیا جسے میں نے کٹ لیا ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے چھکن کے ڈپ کیلے میں نے تو چیز شملہ نے اسے تو چھپrone نمک لیا ہے یہ نمک میں چاول chemicals ہوئی کرنے کے لئے استعمال کر گی اور ساتھ میں یہ میں نے half even 不 تھے کا کھالی میرچ لے لیا۔ اور یہ میں نے half تیز صênio لیا ہے ہی شملہ نمکIRE اور یہ میں جو دو ادد اینڈے لے لیا اسے میں بڑھا ہمیں پانی لیا ہے اپنے چھوڑھا ہمیں پانیلے لیا ہے میں اٹھا ہمیں پانیلے لیا ہے اسے میں ہافٹے سپون نمک ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے اور میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی یہ چکن ایڈ کرتے ہیں تو اب میں اسے مکس کر دوں گی اور پھر میں اسے تقریباً دس یا پندرہ منٹ کے لیے باول ہونے دوں گی میڈیم فلیم پہ تو چلیں میں اتنی دیر چاولوں کو باول کر لیتی ہوں ایک بڑی دیچ کی لے لیا اور اس میں میں یہ چار گلاس پانی آٹ کروں گی چاولوں کو باول کرنے کے اور یہ میں نے پانی ڈال دیا اور میں اس کے اندر نمک آٹ کر لوں گی تو ٹی سپون نمک لیا تھا وہ بھی آٹ کر لیا اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی اب باول ہونے دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ تو لگیں گے اسے باول ہونے میں تو پھر میں اس کے اندر چاول آٹ کر لوں گی پھر میں آپ کو باد میں دکھاتی ہوں دس سے پانچ منٹ کے بعد سکتے ہیں پانی باول ہو گیا اور اب میں اس کے اندر چاول آٹ کر لوں گی چاول پانی 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 پلی دیکھ سکتے ہیں چاول ٹھوڑی پین گھی پہلے گھرے اٹھ کر لوں گی اور شیملا مرچ پہلے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں تو پھر اس کے بعد بھائی اٹھ کر لیں ہم نے انہیں زیادہ فرائی نہیں کرنا یہاں کھڑا 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 دھنا تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے تو میں اس کے اندر ساتھ میں بند گو بھی بیٹ کر دیوں اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی تو یہ میں اس کے اندر بند گو بھی ڈھال لیتی ہوں بند گو بھی شیملا مرچ اور بھاچر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا کیونکہ اس کا بھی ٹھوٹ سوہ ٹیسٹ آنا چاہیے یہ میں نے انڈے لیے تھے اس کو ڈال لوں گی اور اس کو چھترکے سے مکس کر لیں ہوسٹ اب اسے اچھا سا کلر لانے کے لئے اس میں مکس کر دھنا اور اب میں اسے فرائی کر لوں گی میں نے ایک پین لے لیا اور اس اچھے اچھے سا کلر لانے کے لئے اور اسے میں نے گرم بھی کر لیا تو میں اس کے اندر اب یہ انڈا راگ دوں گی اور اس کو اچھے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں مکس کر لیا سب کچھ ہم نے تیار کر لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی تیار ہیں اور اگ بھی تیار ہیں چیکن بھی تیار ہیں اور یہ ایک بھی تیار ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے یہ جو ہماری یکنی تھی اس کے اندر نمک کے اندر میں نے نمک لیا ہے اور یہ کالی مرچ یہی half teaspoon جو تھی اور یہ ساتھ میں اس میں میں یہ مرچے کٹی ہوئی جو مرچ چلی اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ تریقہ بہت بہت بخشیر ہے بہت ہی الگ ہے تو اسے آپ ضرور ٹائے کیجئے انشاءاللہ آپ کی بھی بہت زیادہ اچھے بنیں گے تو میں اس کے اندر وینیگر ایڈ کر لیتی ہوں ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون ہی سویا سوز اس کو میس کر لیں تو اب میں یہ سارے چیزیں چابلوں میں ایڈ کر لوں گی پہلے یہ جو میں نے یکنیک اندر چیزیں ایڈ کی ہیں اسے ڈال لیتے ہیں ایک ساتھ میں یہ فرائی ویجیٹیبلز چکا اوری چکths انتاراں تو میں سے مکato آپ لوں گی چاولوں کو دم لگانے لگی ہوں اور اس کے لئے ہی میں نے ڈککن کے اوپر کور کر لیا تو آپ میں اسے دم لگا نیچے پہلے توا رکھ لیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم دیچ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل میڈیوم فلیم رکھی ہوئی ہے تو اب میں اسے 15 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل تیار ہے تو چلے میں اب اسے سرونگ ریش میں نکال دیں یہ فرائیڈ رائز یعنی کے چائنیز چاول ہمارے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یمی اور ڈیلیشیس قسم کے بنے ہیں تو چلے میں اب آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں تو میں اسے ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو ہمم دلیشیس بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں آپ اس کے ساتھ کیچپ لے لیں یا شاشلک لے لیں اگر آپ شاشلی کی ریسی پی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے اس کا لنک تو آپ ضرور جا کے دیکھیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگے تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر